میرے پتا جی نے کہا تھا کہ آپ کتنے بھی بڑے افسر بن جانا بہت بڑے آدمی بن جانا پر ایک بات یاد رکھنا کبھی انسانیت کو مت بولنا سچی سماس سیوہ وہی ہے کہ آپ کسی جرود بند کے کام آ سکیں جس کو تتکال آپ کی جرورت ہے اس کے کام آنا ہی سچی سماس سیوہ ہے میں آج اپنی ان چھوٹی بینوں ان چھتراؤں کے لیے ایک سندیس لے کر آیا ہوں جو اپنے ماتا پتا کے سپنوں کو ساکار کرنے اپنے لچھ کی پرابتی کے لیے مدھیم بھرگی پرواروں سے گرامیٹ چھتروں سے سہر میں آتی ہیں اور وہ بھٹک جاتی ہیں سبدوں کے جال میں بھز جاتی ہیں بہت بار سکایت کرنے آتی ہیں کہ میرا ساری رکھ سوشن ہوگا کانون ہے لوگوں کو سجا ملتی ہے ایسے لوگوں کو گرپتہ روکے جیل جاتے ہیں پر اگر ہم کسی بیماری کو آنے سے پہلے ہی اسے روک لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ سبدوں کو نہیں چہرے کو پڑھنا سیکھیں سبدوں سے بیکتی آپ کو بیپکوب بنا سکتا ہے آپ کو بہلا پسلا سکتا ہے پر اگر آپ اس کے چہرے کو پڑھنا جان گئی ہیں تو آپ کو کوئی بیپکوب نہیں بنا سکتا ہے کسی سائر نے کہا ہے کہ میرے چہرے سے جو جاہر ہے جب آپ پڑھ کے بتا سنا ہے میرے دوست تم بہت پڑھا لکھا ہے تو پڑھا لکھا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھیں جب بھی آپ اپنے لچھ کو پانے کے لیے باہر نکل نہیں ہے آپ کے ماں باپ نے لوکلاس تمام چیزوں کو درکنار کر کے آپ کو سیر بھیجا ہے آپ جب بھی پڑھیں اس پتا کے لیے دو گھنٹے زیادہ پڑھ لیں جس نے آپ کو اپنی محنت کر کے دن رات آپ کے لیے پرسرم کر کے نید کو تیاغ کر کے آپ کو سیر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے ہمیشہ آپ اپنے لچھ کے پراکتی کے لیے پلاننگ جرور کریں اور سویم کے من پر نیانترم کریں کوئی موٹیویشنل کوئی سپیس کوئی کوچنگ کوئی گائیڈ آپ کو سپلتا کیوں نہیں لے جا سکتی ہے جب تک آپ سویم سیر پر موٹیویٹڈ نہیں ہوئی اپنے پر نیانترم نہیں کریں گی اگر آپ نے سویم پر نیانترم رکھ لیا ہے تو کوئی بھی بادہ بہانہ نرباسن سندے دھرم یا مانسک بیچار آپ کو اپنے لچھ کی پراکتی کے لیے کبھی بھٹکا نہیں سکتے ہیں کبھی روک نہیں سکتے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاہر سے نکلنے والی ندی کبھی کسی سے نہیں پوچھتی ہے کہ سمدھ کا راستہ کدھر سے وہ اپنے لچھ کی طرف بڑھتی ہے اور سمدھ میں مل جاتی ہے اپنے لچھ کو پراکت کر لیتی ہے آپ بھی جس لچھ کے لیے باہر نکلی ہیں اس لچھ کی طرف فوکس کریے اور اس لچھ کو پراکتی کے پریاس کریے ہماری سب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں کبھی بھی کوئی سارٹ کٹ نہ بنائیے کوئی بھی نوکری کسی بھی پیسے سے نہیں لی جا سکتی ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم پیسے سے آپ کی نوکری لگوا سکتے ہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو سویم نوکری نہیں پا سکے پھر آپ کی نوکری لگوانے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے سبدوں میں نفحسیں اور ہمیں سب محنت کریں سفلتہ یور بڑھیں محنت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سفلتہ اوشت دلوائی گی جے ہند جے بھارت